شائع ییرشلم تاؤت کے بیٹے واج کی باتیں باطل ہی باطل واج کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے انسان کو اُس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے تلو کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھیرتی ہے یہ صدا چکر مارتی ہے اور اپنی گرست کے مطابق دھورہ کرتی ہے سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان چننے سے نہیں بھرتا جو ہوا پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے وہ تو سابق میں ہم سے بیشتر کے زمانوں میں موجود تھی اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بات کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی میں واز یرشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا رہے میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چاران ہے وہ ٹیڑا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا اور ناکس کا شمار نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی دیکھ میں نے بڑی ترقی کی بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یرشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور ہماکت اور جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چاران ہے کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے آمین